اسلام علیکم جی سب کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک جاتا ہی ہوپ آپ بھی سب بچے ہوں گے اپنے گھر میں خوش ہوں گے آواد ہوں گے تو جی آج میں آپ لوگوں کے لئے لائی ہوں ایک نئی رسپی میں آج بنا رہی ہوں اپنے کے جن میں فش کڑھائی جو کہ بہت ہی مزیدار ہوتی ہے کم وقت میں اور گھر میں موجود بجٹ کے اندر انکر تیار ہو جاتی ہے تو جی یہ میرا لیفٹ اوور جو آئل تھا میں نے پہلے اس میں فش فرائی کی تھی وہ میں نے لے لیا وائل میں تقریباً آدھا کپ آئل ہوگا اور ساتھی ہاں پہ تقریباً میں نے ڈیڑھ کلو جو ہے وہ میں نے فش لی تھی اور اس میں کوئی مسائلہ نہیں لگایا صرف نمک لگا کے جو ہے وہ میں نے اس کو دھو لیا تھا اور اب جو ہے وہ میں اس کو فرائی کرنے لگی ہوں تمام سلائے اس کو ہمیں تیز آنچ کے اندر وائل میں بچھا دینا ہے اور اس کو دونوں سائٹ سے اچھی طریقے سے ہمیں فرائی کر لینا ہے اور تیز آنچ میں ہم نے فرائی کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو دیپ فرائی نہیں کر رہے ہیں ہم کیونکہ ہم کڑائی بنا رہے ہیں بس ہم نے ایک ہلکا ہلکا سا گولڈن کلر لے کر آنا ہے فش کے اندر تو جی ہماری فش جو ہے وہ فرائی ہو گئی ہم نے سائٹیں بھی چینج کر لی ہیں فش کی اور مزید اس کو جو ہے وہ ہم دوسری سائٹ سے بھی پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو سپریٹ کر دیں گے تو فش ہماری دونوں سائٹ سے گولڈن براون ہو گئی اور اب ہم نے اس کو بیٹ میں سپریٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنا دوسری سٹیپ کی طرف چلیں گے مسالہ تیار کریں گے تو جی اب میں نے تین بڑے سائز کی چمارٹر لیے تھے اس کا جو پیسٹ میں نے ہے تیار کر کے پہلے سے رکھا تھا اور اب اس کے اندر میں نے تقریباً دو چمچ ادھر کلیسن کا پیسٹ شامل کر رہا ہے ساتھی یہاں پہ جو ہے وہ میں نے ایک چمچ جو ہے بھر کر کر مسالے کا شامل کر رہا ہے آدھا چمچ میں نے ہلتی پوڈر شامل کر رہا ہے ایک چمچ میں نے نمک شامل کر رہا ہے نمک آپ کم یہ زیادہ استعمال کر سکتے ہیں ایک چمچ جو ہے وہ میں نے مزیرے کا استعمال کر رہا ہے ایک چمچ کسی بھی لال مرچے لیے ہیں وہ شامل کر رہی ہیں ساتھی یہاں پہ میں نے تین ہری مرچے لے رہی تھی اور اس کو بیچ میں سے الادھا کر دیا تھا لمبے لمبے سلائس میں کٹ کر لیا تھا اور وہ بھی میں نے مسالے میں شابل کر لیا ہے اور اب ہم نے مسالے کو اچھی طریقے سے بھون لینا ہے اور اب ہم اس کو رکھ دیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے تو جی پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور ہمارا مسالہ دیکھیں کتنا وزیدار سا بن کر تیار ہوا ہے اور کتنا گاڑا گڑا مسالہ ہمارا بن کر فرائی ہوا ہے اور بس اب اس کے اندر ہم جو ہے اپنے فش ایڈ کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے اس کے اندر جتنی بھی ہماری فش موجود ہے سب ہم نے اس کے اندر شامل کر دیئے تو جی میری آپ سے ریکویسٹ جو میری چینل پر نئے ہیں کائنڈی میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کومنٹ کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پلیس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی تمام نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے اور میں بہت انفارمیٹیو ویڈیوز بناتی ہوں کوکنگ کے حوالے سے بناتی ہوں اور فیملی ولوگز بھی وہ ہوتے ہیں تھوڑے بہت تو جی اس طرح سے ہم نے تمام فشز کو اس کے اندر شامل کر دینا ہے اور ساتھی یہاں پہ جو ہے وہ میں نے کسطوری میتھی جو ہے وہ میں نے لے کے رکھی تھی تو وہ بھی ہم نے اس میں تقریباً تین چمت جو ہے ہم نے اس میں کسطوری میتھی کے شامل کر دینے ہیں اس طرح سے ہاتھوں سے آپ نے کرش کر کے میتھی جو ہے وہ شامل کر دینی ہے اچھی طرح سے تو جی اب ہم یہاں پہ جو ہے وہ ادرک ایک بڑا ٹکڑا میں نے ادرک کا لے لیا تھا اور اس کو باری باری سلائس میں چوب کر لیا ہے وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے تو جی اب ہم اپنی کڑھائی کو کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً میڈیم فلیم پہ تقریباً پانچ منٹ تک تو جی پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور ہماری کڑھائی جو ہے وہ مزے دار سی مسالے دار سی بن کر ریڈی ہو گئی ہے اور آئی ہوپ آپ کو آج کی میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اس کو آپ جپاتی کے ساتھ جانول کے ساتھ نوش فرما سکتے ہیں اسی کے ساتھ نے مجھے اجازت انشاءاللہ اس کے ساتھ نے مجھے اجازت انشاءاللہ